الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پرغرام میں جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے اور سورہ مریم پر ہمارا کلام ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں شاد فرمایا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کئی خدا بنا لیے لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا تاکہ وہ انہیں طاقت اور عزت اور زور عطا کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل لا ہرگز نہیں جس امید پر تم نے ان کا دامن تھاما ہے وہ امیدیں کبھی پوری نہیں ہوں گی نہ یہ تمہیں عزت دے سکتے ہیں نہ تمہیں نجات دلوا سکتے ہیں سَيَكْفُرُونَا انْ قریب انکار کریں گے وہ بِعِبَادَتِهِمْ ان کی عبادت کا وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّوَا اور ان کے مخالف ہو جائیں گے یعنی بت جو ہیں وہ ان کی عبادت کے انکار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قوتِ گویائیتہ فرما دے گا اور وہ صاف انکار کریں گے کہ ہم ان سے بیزار ہیں اور یہ ان سے بیزاریت کا اظہار کریں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرک کی طرف اسلام دشمنی کی طرف تو فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اے حبیب آپ ان پر جلدی نہ کریں یعنی ان کے لئے کوئی دعا کرنے کی حاجت نہیں کہ دعائیں ضرر کریں یا آپ یہ چاہیں کہ یہ جلدی ہلاک ہو جائیں نہیں یہ ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں جو اللہ نے ایک وعدہ فرمایا کہ ان کو اتنے عرصے تک زندگی دی جائے گی تو یہ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے ان کو ختم کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ارادہ فرما لیا ہے وہ اپنے ارادے کے مطابق ان کی عمر کی تکمیل فرمائے گا ان کو پھر عالم برزخ میں رکھے گا ایک طویل عرصے تک اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا تو اس میں جلدی کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ یہ فاصلہ بڑا طویل لگتا ہے لیکن جیسے ماضی ہمارا بڑا جلدی سے گزر گی یہ بھی گزر جائے گا تو یہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں کہ ہمیشہ ہر دور میں دو گروہ بنے ہیں ایک اللہ کا گروہ ہے اور ایک شیطان کا گروہ بن جاتا ہے اللہ کے گروہ میں گروہ میں مسلمان نیک پریزگار متقی ہوتے ہیں اس میں انبیاء علیہ السلام صحابہ اکرام اولیاء عظام پھر عام مومنین مومنات ہوتے ہیں اور شیطانی گروہ کے اندر تمام کفار مشرقین مرتدین منافقین اور وہ مسلمان کہ جو ماذا اللہ شریعت سے بغاوت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے بغاوت کرتے ہیں اور وہ اس گروہ میں آنا پسند کر لیتے ہیں تو یہ دو گروہ ہو گئے اب یہ جو گروہ ہیں یہ دو طریقے سے مماسلت یعنی یہ آپس میں مماسلت رکھتے ہیں کیسے کافر بتوں کو خدا بناتے ہیں اور خدا بنا کر ان سے سمجھتے ہیں امیدیں لگاتے ہیں کہ یہ ہمیں عزت دیں گے یہ ہمیں کھانا دیں گے یہ ہمیں وقار دیں گے اسی طرح اگر فرض کر لو مسلمان صحیح بھی کہہ رہے ہیں تو یہی ہمیں آخرت میں بچا لیں گے تو گویا کہ وہ ان سے امیدیں بانتے ہیں اور جو مسلمان شیطانی گروہ میں آتا ہے یہ بھی اسی طریقے سے دنیاوی چیزوں سے امیدیں باندھ لیتا ہے یہ ان میں مماسلت ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں سے امیدیں باندھتے ہیں کہ جو خود اللہ کی محتاج ہیں اللہ کی مخلوق ہیں مثال کے طور پر اپنے کاروبار سے امیدیں باندھ لینا جن کوئی سورسز حاصلیں ان سے دوستیوں ہو جاتی ہیں ان سے امیدیں قائم کر لینا اسی طرح جو اداروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں جو رشوت لے لے کے ہمارا کام کر دیں گے ان سے امیدیں قائم کرنا اور اسی طریقے سے پھر شیطان غیر محسوس طریقے سے ان کو امیدیں دلاتا ہے تو اس سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں جیسے میں نے آپ کو اکثر ارز کیا کہ انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے شیطانیت خوب اختیار کی ہوتی ہے پھر بھی شیطان کان میں کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تبیہ بخش دے گا ضروری کوئی ایک پکڑے گا تجھے میدان مہاشر میں بہت کچھ حاصل ہو جائے گا تو بس اللہ وہ امیدیں لگا کر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب ایسا آئے گا کہ جب یہ بروزی قیابت وہاں پہنچیں گے تو اس وقت پھر ہر چیز سے چونکہ امیدیں منقطع ہو چکی ہوں گی تو جن سے امیدیں لگائیں تھیں اسی کا انکار کریں گے اور ایک دوسرے کو ملامت کریں گے اور پھر وہاں شرمندگی کے سبا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو جو لوگ دنیا کے اندر گناہ اپنی عقل یا دنیاوی مال و مطا اور اسی طریقے سے دنیاوی ترقی کے سامان سے امیدیں لگا کر اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں اور تعلیمات شرعہ پر عمل کرنا بہت بڑا بوجھ محسوس کرتے ہیں یہ بھی میدان مہاشر میں ان تمام چیزوں سے بیزار نظر آئیں گے اس لئے حقیقت حال کو سمجھنا چاہیے حقیقت سے موں موڑ کر خوابوں کے دنیا میں رہ کر انسان کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے یہ عام آدمی کو سوچتا چاہیے کہ اگر انسان ایک کھیت خرید لے اس میں حل نہ چلائے زمین نرم نہ کرے کھاد نہ ڈالے بیج نہ ڈالے اور بس سائیڈ میں بیٹھ جائے اور امید لگا کر رکھے کہ اللہ بڑا مہربان ہے رحیم ہے کریم ہے اب اس میں فصل نکلے گی پھر میں اس کو کاٹوں گا پھر بیچ کر آوں گا اور اس طرح میں لکپتی ہو جاؤں گا تو کیا اس کے اس طرح اللہ کی رحمت کی امید لگانے سے کیا بیج خود بخود آ جائیں گے کیا پودے نکل آئیں گے کیا کھیتی بڑھ جائے گی اور کیا یہ واقعی اپنے خواب پورے کر لے گا ہرگز نہیں تو یہاں پر کیوں نہیں امید لگاتے اللہ تعالیٰ سے اسی طریقے سے آپ گھر میں بیٹھ جائیں نہ جوب کریں نہ کاروبار کریں اور کہیں اللہ بڑا مہربان رحیم ہے خود بخود انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے پیسہ آتا رہے گا اور بچے اچھے سکولوں میں پڑھتے رہیں گے گھر کی مرمت ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہاں رحمت کی امید کوئی بھی نہیں بلکہ اگر کوئی اس طرح کہے تو اسے کہیں گے پاگل اور بے وقوف ہے لیکن جب آخرت کے تیاری کی باری آتی ہے شیطان سے دور ہونے کی باری آتی ہے اللہ اس کے رسول سے قریب آنے کی باری آتی ہے تو اسی قسم کے خوابوں میں رہ کر ہم عمل سے بھاگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا عذابِ قبر بھی اللہ اپنے رحمت سے دور کر دے گا اچھی موت بھی دے دے گا میدانِ معاشر میں گریف بھی نہیں ہوگی جنت میں عالی مقام بھی حاصل ہو جائے گا تو میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے امید ضرور لگانی چاہیے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے لیکن اس طرح نافرمانیوں پر مصر رہ کر اسرار کر کے لگتار ان میں مبتلا رہ کر پھر یہ اس طرح کہہ کر اپنے آپ کو خوابوں کے دنیا میں رکھ کر تسلیہ تفل تسلیہ دینا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نبی کریم نے ایسے شخص کو بے وقوف قرار دیا فرمایا میرے امت کا اقل مند شخص وہ ہے جو نیک عمل کرے کہ جو خوب نافرمانی والے کام کرے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کی امید لگائے رکھے تو یہ اس پہ توجہ کرنی چاہیے میں بھی کرتا ہوں آپ بھی توجہ کریں کہ کام کچھ بھی نہ کرے انسان اور خواب اچھے اچھے دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے کام کریں پھر خواب اچھے دیکھیں برکت ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی بڑی بہترین بات ہے آپ ان پر جلدی نہ فرمائیے محض ہم تو ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے یاد رکھئے ہم لوگ مطلب عام آدمی جو ہے کہتا یہ سیاست دانوں کو کچھ نہیں ہوتا چوروں کو کچھ نہیں ہوتا ڈھاکوں کو کچھ نہیں ہوتا اب تو خیر ہمارے ملک میں کچھ نے کچھ ہلچل نظر آ رہی ہے لیکن جو پہلے کے مایوسی کے دن تھے ان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں اسی طرح کوئی لگتار غلط کام کر رہا ہوتا ہے کوٹیاں بنگلے کاریں بظاہر عزت پکڑا بھی نہیں جا رہا تو یہ لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو فوری طور پر عذاب ہو ان کی گریفت کیوں نہیں ہوتی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جلدی نہ کریں ہم تو ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے اللہ کا ارادہ ہے اللہ کے فیصلے ہیں کہ اگر فوری طور پر اللہ تعالی ہر گناہگار کوئی گناہ پر پکڑ دیتا تو آپ دیانت داری سے سوچئے کوئی گناہگار باقی رہتا پھر تو ہر ایک خوف کے اندر مبتلا ہو کر گناہ چھوڑ دیتا کہ نہیں ہر گریفت ہوگی اللہ کے طرف سے اصل تو یہی ہے اللہ تعالی محلہ دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے اور پھر انسان کو مطلب سوچتے کا موقع دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالی اس کے رسول کے پیغام کو قبول کر کے ان تمام تر ڈھیل اور محلتوں کے باوجود اپنے آپ کو صحیح بنا لے اور یا پھر ان کے وجہ سے غفرت میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو تباہ کر لے تو یہ اب اس کی مرضی ہے تو اس لیے ہمیں اللہ کے رسولوں کا نبیوں کا صحابہ کرام کا طریقہ اختیار کرنا چاہئے کہ وہ ہم سے زیادہ اللہ کی رحمت کی امید لگاتے تھے اور ان کو امید تھی کہ اس کے باوجود کبھی انہوں نے عمل میں کوتاہی نہیں کی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدہ پس جس دن ہم پرہزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ الَا جَهَنَّمَا وِرْدَا وِرْدَا اور ہم مجرمین کو جہنم کی طرف پیاسا ہاں کہیں گے یہ دیکھیں یہ موازنہ ہیں اللہ کے گروہ کو کیا ہوگا اور شیطانی گروہ کے ساتھ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدہ جس دن ہم جمع کریں گے متقین کو اللہ تعالیٰ کے رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کر عزت ہوگی احترام ہوگا آپ سوچئے کہ جو پرائم منسٹر کا مہمان ہو جو صدر کا مہمان ہو جو ملک کا مہمان ہوتا ہے جسے باہر سے وفود آتے ہیں اسے درہا کسی کروڑپتی کا مہمان ہو جیسی انسان کی حیثیت ہوتی ہے اپنے مہمان کو ویسے ہی عزت عطا فرماتا ہے اب جو اللہ کا مہمان بن کے میدانِ مہاشر میں پہنچے گا اس کی شان کیا ہوگی اور اللہ نے فرمایا وہ لوگ ہیں صاحبِ تقویٰ اب یہ جو خواب دیکھنے والے ہیں کہ مطلب سارے فراڈ کر لو اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نمازیوں کو پرہزگاروں کو گناہ سے بچنے والوں کو انعام دے گا ہمیں بھی مل جائیں گے تو ہم اللہ پر پابندی نہیں لگا سکتے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ چاہے تو عطا فرما دے لیکن جو اس کی ظہری تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین کو انعام دے گا اور غیر متقین کو اگر نجات مل بھی گئی تو وہ انعامات نہیں ملیں گے جو ان کے لیے ہیں تو یہاں تو ہم کم پر راضی نہیں ہوتے اگر بونس مل رہا ہو کسی کو فیکٹری میں آفس میں کسی ادارے میں اور بینیفٹس حاصل ہو رہے ہیں کسی کو دیکھا ہے اس نے کہاو تم ہی لے لو میں تو نہیں لے رہا ہوں وہ تو فوراں حاصل کرتا ہے انسان لیکن جب دین کے معاملے میں کوئی بینیفٹس مل رہے ہوں اور آخرت کی بہتری کا سامان ہو اس میں بس چھوڑ دو تم لے لو نمازی تم بن جاؤ گناہ سے بن جاؤ سب کچھ ہو جاؤ اس کو فریمے مل جائے گا سب کچھ یہ غلط رویہ ہے اللہ نے موازنہ کر کے بیان فرمائے یعنی دونوں کا ذکر وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَى اور ہم مجرمین کو ساقہ یہ سوکو معنی ہوتے ہیں ہاک نہ دھکے دینا جیسا جانوروں کو ڈنڈا مارتے ہیں چلو 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 آگے یہ کبھی دیکھا ہو کبھی مجرم بہت سارے دزبارہ ہوں تو پولیس والے دھکے دے دے دیکھے ان کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں یہ ہے نسوک اور ہم ہاکیں گے مجرمین کو جہنم کی طرف پیاسا تو آپ سوچی ریوڑ کے ریوڑ ہوں گے جیسے بکری بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں قربانی کے دنوں میں دیکھ لیں آپ اس طرح یہ انسانوں کے ریوڑ ہوں گے ان کو دھکے دے دے کے جہنم کی طرف پیاسا ہاکا جا رہا ہوگا مومنین تو میدان مہاشر میں حوثِ کاثر پر جمع ہوں گے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابے کرام علی مردوان اپنے دست اقدس سے پانی پلا رہے ہوں گے اور رحمتِ کاؤنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوث سے جس نے ایک دفعہ پانی پی لیا پھر اس کو جنت میں جاتے تک پیاس نہیں لگے گی ایسا تھنڈا میٹھا پانی ہوگا یخ پانی لیکن تکلیف پہنچانے والا نہیں میٹھا لیکن ایسا نہیں کہ مو پھر جائے اور بہترین قسم کا پانی ایک دفعہ پی لیں پھر پیاس ختم بس جنت میں تو ویسی پیاس نہیں لگے گی وہاں تو ہم ذوق کے لئے کھائیں گے پییں گے میدانِ معاشر میں لگ سکتی ہے حوظِ قوسر کا ایک پیالہ ایک جام ساری پیاس کو ختم کر دے گا اب جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں یہ ہیں پیاسے یہ ہیں کافر تو خدا نہ کرے خدا نہ کرے ہمیں سوچنا چاہئے کہ میدانِ معاشر میں یہ انجام ہمارا تو نہیں ہو جائے گا لا يملكون الشفاعت اور لوگ شفاعت کے مالک نہیں یہ نہیں مالک ہوں گے شفاعت کے سوائے انہی کے جنہوں نے رحمان کے پاس وعدہ کر رکھا ہے اہد رکھا ہوا ہے یعنی مومنین مومنات کے لئے شفاعت ہوگی لیکن کافروں کے لئے کوئی شفاعت نہیں ہوگی اسی طریقے سے جو گناہگار ہوں گے بہت سے ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کا موقع دے دے گا لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے اور بعد میں شفاعت سرکار سے باہر نکلیں گے اس کا مطلب ہے کہ ان کے لئے میدان مہاشر میں شفاعت نہیں ہوئی اور وہ جہنم میں چلے گئے یہ بس قابل تشویش بات ہے کہ اللہ نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے جہنم میں اگر مسلمانی کی حالت میں بھی چلے گئے تو وہاں کا عذاب برداشت کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس لئے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں دوستی کا تعلق قائم کیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تم حد سے زیادہ بھاری بات بولے ہو یعنی بہت بری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے طرف نزبت کرنا اس چیز کی جو مخلوق کے لئے ثابت ہوتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی مضمت فرمائی آگے کچھ اور آیات بھی ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے بعد قیامت کے کچھ احوال ذکر کرتا ہے وہ بھی ہم لے لیتے ہیں برکت کے لئے تاکہ سیبرت حاصل ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے یعنی اتنا گندہ اور غلیظ دعویٰ ہے کہ اللہ نے اولاد اختیار کی کہ اس بات کی شدت کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں وَتَنْ شَقُّ الْأَرْضُ اور زمین شق ہو جائے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّ اور پہاڑ گر جائیں مسمار ہو کر بالکل طبع ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پہ گر جائیں اَنْ دَعُوا لِلْرَحْمَنِ وَلَدَا اس پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا یعنی بہت ہی غلط کی سب کا یہ دعویٰ ہے وَلَا يَنْبَغِلِ الرَّحْمَانِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَا اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے لیے اولاد اختیار کریں اِنْ كُلُّ مَنْ فِسْ سَبَوَاتِ وَالْأَرْضِ اِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدَ بے شک آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے سب اس کی بارگاہ میں بندے ہو کر حاضر ہوں گے یعنی اس کی مخلوق اس کے اطاعت گزار ہو کے ہوں گے سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اپنی اولاد کو کوئی پیدا نہیں کرتا ہے تو لہٰذا اللہ کے اولاد نہیں ہیں لَقَدْ أَحْصَوْهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّ بے شک وہ اللہ تعالیٰ ان کا شمار جانتا ہے ان کی گنتی جانتا ہے کتنے ہوں گے اور ان کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ کتنے لہوں گے مخلوق سب کے سب میں آئیں گے وَقُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک قیامت کے حضور اللہ تعالیٰ کی دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکیلہ اکیلہ حاضر ہوگا اس لئے اب یہ تھوڑا سا ہمیں غور کرنا چاہئے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کفار جب حاضر ہوں گے اکیلے اکیلے اور ان کا حساب و کتاب ہوگا ان کی دہشت کا عالم کیا ہوگا تو ہم مسلمانوں کو بھی اس پہ غور کرنا چاہئے کہ اللہ نے مسلمان بنایا اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا ہے ہدایت کیلئے کتابیں اتا فرمائی علماء اتا فرما دیئے اس کے باوجود ہم طریقہ وہی اختیار کریں روش وہی اختیار کریں جو کفار کی ہے تو پھر یہ اپنے پاؤں پہ کل ہاری ہم خود ماریں گے اور ہمیں اپنے آپ کو ہم علامت کرنی چاہئے آگے اللہ نے فرمایا کہ انہ الذین آمنوا وعملوا صالحاتی سیجعلو لہم الرحمن ودہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے انقریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا یعنی وہ آپس میں محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا تو سب پیار محبت کے ساتھ رہیں گے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلْلِسَانِكَ تو ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان پر یوں ہی آسان فرما دیا ہے یہ تو بشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِين تاکہ آپ اس کے ذریعے مُتَّقِين کو بشارت عطا فرمائیں وَطُنْزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّ اور آپ جھگڑا لُو لوگوں کو اس کے ذریعے ڈر سنائیں دیکھیں یہ اصل مقصد ہے اور یہی مقصد ہم بھی آپ کی خدمت میں لے کر یہ الہادی پوریم کر رہے ہیں اللہ تبارک پہ تعالی ہمیں خود بھی عمل کی توفیق تا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق تا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین